تو امریکہ میں پریزیڈنشیل الیکشن کو لے کر انڈیا ٹی بی پر ہماری نون سٹاپ کوری جاری ہے امریکہ کا اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا دونلڈ ٹرامپ یا پھر جو بائیڈن اس پر فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے امریکہ میں پھر سے ٹرامپ وائٹ ہاؤس میں جائیں گے یا پھر جو بائیڈن سب سے عمر دراز راشت پتی بننے کا ریکارڈ بنائیں گے اس کا جواب بس تھوڑی دیر میں آنے والا ہے لیکن سب کے بیچ رپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرامپ اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن دونوں اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ اس بار کا چناو ڈیموکریٹس جیت رہے ہیں تو وہیں ٹرامپ نے بھی کہہ دیا کہ جیت تو انہی کی پارٹی کی ہوگی لیکن نتیجوں سے پہلے امریکہ میں خوف در دیکھا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے بار فینسنگ کی گئی ہے شکاگو سمیت زیادہ تر علاقوں میں دکانوں کے باہر لکڑی کے بورڈ سیکیریٹی کے طور پر لگائے گئے ہیں تو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ دونوں کے بیچ کانٹے کی ٹکر چل رہی ہے جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرامپ دونوں اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آپ تصویروں میں دیکھیں جو سب سے دائینی تصویر اس میں آپ دیکھیں کہ ہنسا کی آشنکہ کے مدنظر جو شاپ کیپرز ہیں مال اونرز ہیں شاپ اونرز ہیں انہوں نے اپنی دکانوں کے باہر جو ونڈو ہوتی ہیں گلاس ونڈوز ان کو ڈھک دیا ہے بڑے بڑے جو پلائی بورڈز ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں ونڈو شاپنگ ایک طرح سے اب ہوئی نہیں پائے گی لوگ جو زیادہ تر اندر نگاہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اندر دکان میں کیا ہے وہ بھی نہیں کر پائیں گے تو یہ خوف یہ ڈر جو جس سالات میں موت ہوئی تھی اس کے بعد جس طرح سے انصہ بڑھ کی تھی زبردست طریقے سے توڑ پورڈ لوٹ پارٹ ہوئی تھی اس سے احتیاطاً لوگ جو ہیں وہ اب اپنی شاپس کے باہر جو ونڈوز ہیں ان میں پلائی بورڈز لگا رہے ہیں اور اب جیسے جیسے وقت بیٹھتا جا رہا ہے اب لگ بھگ ساڑھے پانچ شام کا وقت ہے امریکہ میں اور نو بجے تک ووٹنگ ہونی ہے زیادہ تر جو سٹیٹس ہیں وہاں سات بجے شام تک ووٹنگ ہو جائے گی لیکن کچھ سٹیٹس بچیں گی تو رات کو نو بجے تک وہاں ووٹنگ ہونی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کاؤنٹنگ بروسس بھی شروع ہو جائے گا ہماری ریلیاں شاندار رہیں ہم فلوریڈا ایریجونا ٹیکسس میں شاندار پردشن کر رہے ہیں آج کی رات ہمارے لیے یادگار ہونے جا رہی ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگلی چار سال کافی اچھے ہونے جا رہے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے چنا گیا تو میں امریکہ کا راشت پتی بنوں گا کوئی لال یا نیلا راجیے نہیں ہوگا کیول یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ ہوگا تو امریکہ میں ووٹنگ جا رہی ہے کاؤنٹنگ شروع ہونے والی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہاں کاؤنٹنگ کے لئے ووٹنگ ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ووٹنگ ہوتی رہتی ہے دوسری طرف کاؤنٹنگ بھی شروع ہو رہتی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی سمیہ نصار کب کہاں کے نتیجے آ سکتے ہیں آئیووک میں نتیجے جو ہیں ساڑھے آٹھ بجے تک آئیں گے بھارتی سمیہ نصار ہم بتا رہے ہیں اریزونا کی بات کریں تو یہاں ریزلٹس صبح ساڑھے آٹھ بجے تک آئیں گے یہ بھارتی سمیہ نصار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اریزونا کی بات کریں تو یہاں ریزلٹس چھ بجے بھارت کے سمیہ نصار جوجیا میں ساڑھے پانچ بجے اور ٹیکسس کی بات کریں یہ الگ الگ سٹیٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساڑھے چھ بجے یہاں نتیجے آئیں گے یہ انڈین ٹائم کے حساب سے آئی اس ٹی ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس کے علاوہ نورٹ کیرولینہ کی بات کریں یہاں پر چھ بجے صبح بھارتی سمیہ نصار نتیجے آئیں گے نوادہ میں ساڑھے آٹھ بجے تک ریزلٹس آ سکتے ہیں پینسلوینیا کی بات کریں بہت امپورٹن سٹیٹ ہے یہ ساڑھے چھ بجے تک یہاں پر نتیجے آ سکتے ہیں فلوریڈا کی بات کریں جہاں سے خود پریزنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہاں اپنے مت کا پریوک کیا ہے ساڑھے پانچ بجے صبح انڈین ٹائم کے مطابق یہاں ریزلٹس آ سکتے ہیں میشیگن ایک اور امپورٹن سٹیٹ ساڑھے چھ بجے صبح یہاں نتیجے آ سکتے ہیں ویسکونسن کی بات کریں تو ریزلٹس سوبر ساڑھے سات بجے تک یہ تمام ہم سٹیٹس کی بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ریزلٹس آ سکتے ہیں الگ الگ جہوں پر اس بیچ بائیڈن نے ٹرمپ پر اٹیک کیا تو ٹرمپ نے اپنی جیت کا دعوا کیا ٹرمپ نے کہا کہ ہارنا کبھی آسان نہیں ہوتا تو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں پریزلٹ ٹرمپ سٹائل ان کا بینا ماسک کے ہیں حالانکہ زیادہ تر لوگ جو تمام آفیشلز وہاں نظر آ رہے ہیں وہ سب ماسک میں نظر آ رہے ہیں شروع سے ہی ماسک کے بینا ٹرمپ گھومتے نظر آتے تھے حالانکہ خود کرونا پوزیٹیو ہو گئے تھے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا بارڈن نے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کرونا کو سنبھالنے میں پوری طرح سے بپل رہے ہیں ویکسین کے بارے میں جھوٹے دعوے کیے ہم جھوٹے دعوے نہیں کرتے ہیں سیدھے سیدھے ٹرمپ پر اٹیک کیا تھا جو بارڈن نے اور جیسے جیسے نتیجے کا وقت خریب آ رہا ہے ویسے ویسے امریکہ کے دونوں کھیمے میں ٹینشن ہائی ہوتی جا رہی ہے کچھ ہی دیر میں ٹرنڈ بھی سامنے آنے لگیں گے امریکی میڈیا میں چناب آدھ وائلنس کی یعنی ہنسہ کی آشنکہ ظاہر کی جا رہے ہیں لیکن ووٹر کیا کہہ رہے ہیں سروے کیا کہتے ہیں اور امریکہ میں اس وقت کتنا ٹینشن ہے تناب ہے ہماری اس ریپورٹ میں دیکھئے کے لئے ہ slapped بھی رہے ہیں nosaltres ہمارے ہی رہے ہیں ہمارے ہمارے ہرتا س그ک Reservہ ہریس ایسا ہریس سبزہ ڈانالڈ ٹرمپ یا جو بائدن بس امریکہ کے نئے راشتپتی کا اعلان ہونے والا ہے امریکہ کے اگلے راشتپتی کون؟ اس کا کاؤنٹ ڈاون شروع ہو چکا ہے یہ وہ چادوی آکڑا ہے جس کو پانے کے لیے ٹرمپ اور جو بائیڈین دونوں بے قرار ہیں آدھی رات سے پولنگ بوت میں ووٹ ڈالنے کا سلسلہ شروع ہوا یہ 2020 راشپتی چناف کا پہلا ووٹ ہے آج کی رات ٹرمپ بائیڈین اور پورے امریکہ کے لیے سب سے بڑی رات ثابت ہونے والی ہے امریکی اتحاس کا یہ پہلا ایسا چناف ہے جس کے آفٹر ایفیکٹ سے نبٹنے کے لیے بھی تیاریاں زوروں شوروں پر ہیں میوک میں دکاندار اپنی اپنی دکانوں کو لکڑی کی پلائیز سے کور کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ چناوی نتیجوں کے بعد ایسا کچھ ہوگا جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا یہ ڈر کی بات نہیں ہے جو لوگ یہاں پر آندولن کر رہے ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے یہ لوگ بدلاو لانا چاہتے ہیں لیکن اگر شانتی سے چیزیں نہیں بدلیں گی تو وہ دوسرا قدم ضرور اٹھائیں گے اور اسی کا ڈر یہاں پہ لگ رہا ہے امانداری سے کہوں تو بائیڈین مانسک روپ سے آپ کا راشپتی بننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ کرونا ویکسین چاہتے ہیں اپنے پریوار کو سپورٹ کرنے کے لیے نوکری چاہتے ہیں اور آزادی کے ساتھ سب سے شاندار زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنے سب سے پسندیدہ راشپتی کو ضرور روٹ کریں امریکہ نے ایک دم صاف صاف صندیج دی دیا ہے آپ ڈانلڈ ٹرم کا بوریا بستر باندھ کر جانے کا وقت آ گیا ہے جیتنے کے بعد میں ڈاکٹر خوشی کو دوبارہ نیوٹ کروں گا اور میں ڈانلڈ ٹرم کو نکال دوں گا ریپبلکن کے ٹرم اور ڈیموکریٹک کے بائیڈین دعوے دونوں کر رہے ہیں لیکن سروے کس پر دام لگا رہا ہے وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے ای بی سی نیوز اور ڈبلیو ایس جے کے پول کے مطابق بائیڈین دس پوائنٹ ٹرم سے آگے چل رہے ہیں بائیڈین کے پکش میں باون پرتیشت ہو گئے جبکہ ٹرم کے پاس پیالیس فیزدی لوگوں کا سمرتن ہے ستاسی فیزدی اشوید بائیڈین کے ساتھ ہیں وہی اکیابن فیزدی وائٹ ووٹرز ٹرم کے ساتھ ہیں نیویوک ٹائمز اور سی اینا کالج کے سروے کے مطابق نئے ووٹرز کا رول اس بار سب سے اہم ہوگا امریکہ کے چناؤی تحاس کا یہ سب سے الگ اور انوکھا الیکشن ہے کرونا کی وجہ سے چناؤ کے کئی نیم بدل گئے ہیں امریکہ میں چوبیس کروڑ مددات آئے جن میں سے قریب نو کروڑ ووٹرز نے پوسٹل بیلٹ اور میل ان ووٹنگ سے مددان کیا ہے یعنی اب ساٹھ پتشت ووٹرز کو اپنا راشت پتی چننا باقی ہے جنہوں نے میل ان بیلٹ سے ابھی تک مددان نہیں کی ہے کیول انہیں ہی پولنگ بوت میں جا کر ووٹنگ کرنے کا عادی کار ہوگا سروے کے مطابق جو ووٹ ڈال چکے ہیں انہوں نے پڑھ کر بائیڈن کے لیے ووٹنگ کی ہے ارسٹھ پیزدی ووٹرز جو ووٹ ڈال چکے ہیں ان میں سے اکسٹھ پتشت بائیڈن کے ساتھ ہے جبکہ ٹرمپ کو ساتھ ملا ہے اکتیس پیزدی کا امریکہ میں جیت اور ہار کا فیصلہ آٹھ بڑے راجی کرتے ہیں جن کو سونگ سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے یہیں سے پچھلی بار ٹرمپ کو جیت ملی تھی فلوریڈا، پینسلوینیا، اوہیو، میشیگن، نورتھ کوریلینا، ایریزونا، رسکنسن اور آئیووا یہ امریکہ کے سونگ سٹیٹ ہیں ان آٹھ سونگ سٹیٹ میں میل ان ووٹنگ سے زبردست متدان ہوا ہے اور ایگزٹ پول کے مطابق یہاں پر ٹرمپ پیچھے رہ گئے ہیں فلوریڈا میں کل الیکٹرل کالیج 29 ہیں سروے کے مطابق جو بائیڈین کے پکش میں 48.7 فیزدی متدان ہوا ہے جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پکش میں 46.8 فیزدی فینسلوینیا میں کل الیکٹرل کالیج 20 ہیں جو بائیڈین 50.9 پردیشت ڈونالڈ ٹرمپ 45.1 پردیشت اوئیو میں کل الیکٹرل کالیج 18 ہیں جو بائیڈین 46.1 پردیشت ڈونالڈ ٹرمپ 48.2 پردیشت میشگن میں کل الیکٹرل کالیج 16 ہیں جو بائیڈین 51.4 پردیشت ڈونالڈ ٹرمپ 43 پردیشت نورڈ کارولینا میں 15 ایلیکٹرل کالیج جو بائیڈین 48.8 پردیشت ڈونالڈ ٹرمپ 42.4 پردیشت ویسکنسون 10 ایلیکٹرل کالیج جو بائیڈین 51.5 پردیشت ڈونالڈ ٹرمپ 43.7 پردیشت آئیوہ 6 ایلیکٹرل کالیج جو بائیڈین 47.8 پردیشت ڈونالڈ ٹرمپ 43.8 پردیشت عام طور پر امریکی چناؤ ووٹنگ کے ترنت بعد ہی نتیجے آنے لگتے ہیں اور یہ صاف ہو جاتا ہے اگلا راشت پتی کون بنے گا لیکن اس بار ہو سکتا ہے سسپنس نومبر مٹ تک جاری رہے امریکہ میں نومبر کے پہلے منگلوار کو راشت پتی چناب ہونے کا نیم ہے اور نیا راشت پتی 20 جنوری کو شفت گرہن لیتا ہے لیکن امریکہ میں اس بار قریب آدھے متداتاؤں نے کورونا وائرس کے قارن پوسٹل بیلٹ اور میل ان ووٹنگ سے متدان کیا ہے امریکہ کے ادھکتر راجوں میں میل ان بیلٹ سمیس 3 نومبر تک ریسیب کیے جائیں حالانکہ بڑے راجیوں میں میل ان ووٹ کو دیر سے بھیجنے کی انومتی ملی ہے جس میں پینسلوینیا اور اتری کیرولینا میں 6 نومبر تک میل ووچنگ ہوگی منیسوٹا اور نیوادا میں 10 نومبر تک اور اوہیو میں 13 نومبر تک پوسٹل ووٹ ماننے ہوگی یعنی پوسٹل بیلٹ کے قارن امریکی راشت پتی چناب کے نتیجوں میں دیری ہو سکتی ہے امریکہ میں راشت پتی کو نیشنل پاپولر ووٹ کے ذریعے 538 سے الیکٹرال کالج کے ذریعے چھنا جاتا ہے جس پہ ہر امیدوار کو جیتنے کے لیے 270 کا بہومن چاہیے ہوتا ہے حالانکہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کی الیکٹرال کالج جیت رونالڈ ریگن کے بعد سب سے بڑی ہوگی امریکہ کے اتحاس میں اب تک ایسا سولہ بار ہو چکا ہے جب جنتہ نے راشت پتی کو دوسری بار پت پر بنے رہنے کا موقع دیا ہے لیکن اس بار نتیجے بہت چونکانے والے ہو سکتے ہیں تو امریکہ میں ووٹنگ جاری ہے تھوڑی دیر بعد وہاں کاؤنٹنگ بھی شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ